محترم ناظرین السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کام خدمات اخلاق اور کردار کی وجہ سے کسی بھی انسان کو جو عزت وقار مقام اور احترام ملتا ہے وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہم آج کسی بیگ لال بیگ کا ذکر نہیں کرنا چاہتے جن کی وجہ سے پروفیسر اجمل بھٹی کو ان کے عدے سے اٹھایا گیا بلکہ آج ہم اس بیگ آدمی ایک عظیم آدمی کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنے کردار کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ حق اور سچ پر انسان ڈٹا رہے اس تقامت کے ساتھ آئین اور قانون کی مدد لے کر اپنے حق کے لیے جدوجود کرے تو کامیابی اس کے نصیبے کا حصہ بنتی ہے اس کے قدم چمتی ہے ہم پروفیسر محمد اجمل بھٹی کو خجفرید کالچ رحیم یار خان کے پرنسپل کے عدے پر ان کی بحالی اور وفسی پر مبرک بات پیش کرتے ہیں بیگ ہو یا لال بیگ انہیں بھی آج کے اس استقبال کو دیکھ کر اپنی سوچ کو اپنے رویوں کے اندر اور اپنے کردار کے اندر تبدیلی لے ہنی چاہیے گزشتہ سال ستمبر میں رحیم یار خان کے شعبہ تعلیم میں ایک بنجال سا آیا تھا ایک نیم بڑا پریمی جوڑا جو شعبہ تعلیم سے وبستہ تھا اس کی حرکات اور سخنات دو ادارہ جات ایک گلز کالچ ایک خجفرید کالچ میں کوئی ایسی اوٹ پٹنگ قسم کی تھی کہ انہیں اخلاقی طور پر روکا گیا احباب کے ذریعے رشتہ داروں کے ذریعے بھی روکا گیا وہ باس نہ آئے تو خجفرید کالچ کہ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمال بھٹی نے ایک لیٹر کے ذریعے حکام بالا کو صورتحال سے اگاہ کیا بجائے اس نیم پریمی جوڑے کے خلاف ایکشن لینے کے کوئی کاروئی کرنے کے اُلٹا ہیر ایڈوکیشن کمیشن ایتھاریٹی جو ہے اس نے پیڈا ایکٹ کے تحت پروفیسر اجمال بھٹی کو خجفرید کالچ کے پرنسپل کے عوضے سے اٹھا دیا اسے سیکرٹری تعلیم کے آفیس میں پابند لاہور کیا اور اس کے خلاف مختلف قسم کی پیڈا ایکٹ اور کچھ دیگر کاروائیاں جو ہے کی گئی جو فیصلے محکمانہ طور پر سیاسی دباؤ پر یا فرمیشی طور پر کیے گئے تھے ان کے خلاف پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمال بھٹی نے ہائی کورڈ سے رجوع کیا وہاں اپیل کی ہائی کورڈ میں وہ کیس جب زیر سمات آیا تو کچھ اشتہ دنوں آناریبل ہائی کورڈ نے پروفیسر ڈاکٹر اجمال بھٹی کو ان کے عہدے پر بحال کرنے کے حکامات جاری کیے ہیں اور پروفیسر ڈاکٹر اجمال بھٹی واپس آئے ہیں اپنے ادارے میں باطور پرنسپل خجفرید کالج میں وہاں ان کے ساتھی پروفیسرز نے طالب علموں نے جس والہانہ انداز میں انہیں ویلکم کہا ان کا استقبال کیا آپ مناظر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جذبہ اور انداز چہروں کے تاثرات وہ بتا رہے ہوتے ہیں حقیقت کی اندرونی کیفیت کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں گویا پروفیسر اجمال بھٹی کو کالج کے مرکزی گیڑ سے جس عزت اور احترام کے ساتھ ان کے آفستہ لیا گیا یہ مقام مرتبہ ایسے نہیں ملتا یہ اخلاق والے یہ کردار والے یہ سچی خدمات سر انجام دینے والے لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے اس استقبال کو اس محبت کو اس عزت کو دیکھتے ہوئے وہ حضرات جو سیاسی طور پر یا فرمیشی طور پر انتظامی فیصلے اختیارات سے تجاوز کر کے کرتے ہیں انہیں خور کرنا چاہیے اپنے فیصلوں پر اپنے کردار پر اپنی سوچ پر کہ کسی کے خلاف جب سیاسی اور فرمیشی فیصلے مسلط کیے جائیں گے تو پھر معاشرہ اس کو ایسے عزت اور احترام دے گا جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی کو عزت اور احترام دیا جا رہا ہے یہ محبت کا مقام جو ہے عزت اور احترام کا مقام جو ہے یہ خریدنے سے نہیں ملتا عالی ایتھاریٹیز کو فیصلے کرتے ہوئے آئین کو قانون کو ادارے کے جو ضابطے ہیں حصول ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے سیاسی اور فرمیشی فیصلے کرنے سے جو ہے گریز کرنا چاہیے یہی آج کا ہمارا میسج ہے اس ادارے کے لیے بھی اور باقی داراجات کے ہیٹس کے لیے بھی کہ اچھی بات اچھے کردار پاسٹیو سوچ پاسٹیو کردار کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے اسے سپورٹ کرنا چاہیے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ پھر کسی اگرے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت دی دیئے اللہ حافظ